تو اصل گیم اب بھی سٹارٹ ہوتی ہے کہ شیپ آف مالیکیول کے حساب سے کہ کیسے السلام علیکم ایوریون ویلکم تو دا سمارٹ ایوکیشن یوٹیوب چینل ایمڈی کے 2024 سیریز میں آج ہم دسکس کرنے والے ہیں سب سے زیادہ ایمپارٹنٹ تھیوری جس کو نام دیتے ہیں اس کا ایز ویسپر تھیوری کا نام دیتے ہیں دیکھیں کہ پریویس ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ویلنس بانڈ تھیوری اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویسپر تھیوری میں کہتا ہوں کہ اس ٹیپٹر کی بیک بون سمجھیں جو کیمیکل بانڈز ہوتا ہے اس کیمیکل بانڈز کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ ویسپر تھیوری ہوتا ہے کیونکہ اس تھیوری میں ہمیں شیپ آف مالیکیول کے بارے میں پتا چلے گا ہمیں ایک کوویلنٹ بانڈز کا جو اسٹرکٹر ہوتا ہے اس اسٹرکٹر کے بارے میں انفارمیشنز پتا چلے گی دیکھیں گے ایک ہوتا ہے جومیٹری ایک ہوتا ہے شیپ اگر آپ سے کوئی کوئی سن پوچھیں کہ شیپ اور جومیٹری میں کیا فرق ہوتا ہے تو دو تھیوریز آپ کی نظر میں موجود ہوں کون سی دو تھیوریز نمبر ون ہائیبار ڈازیشنز نمبر ٹو ویسپر تھیوری جو کسی بھی مالیکل کی جومیٹری کے بارے میں انفارمیشن پتا چلتی ہے وہ ہمیں پتا چلتی ہے ہائیبارڈ مالیکل اور آر بیٹر سے پتا چلتا ہے جو کسی بھی مالیکل کے شیپ کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کس کے بارے میں جو ہمارے پاس ویسپر تھیوری ہوتی ہے نمبر ون پائنٹس کہ ایک ہمارے پاس وہ تھیوری جو تھیوری ہمارے پاس ایک شیپ آف مالیکل کے بارے میں انفارمیشن دے گی کس کا شیپ مالیکل کا بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی آئین کا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ مالیکل ہو یہ شیپ آپ کو آئین کا بھی بتائے گا اور ایک ہمارے پاس جو مالکیل ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دے گا نمبر ون پائنٹس what is the meaning of the ways percury لیکن کہ اس کو نام دتے ہیں کس کا ازار ویلنس شیل اس کا جو پورا کا پورا کانسپٹ ہے وہ اس کے نام میں چپا ہوا ہے کونسا ہم کہتے ہیں کہ ویلنس شیل جو ہمارے پاس الیکٹرانس ہوتے ہیں کونسا الیکٹرانس جو ویلنس شیل الیکٹرانس ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسری کے ساتھ رپلشن کرتے ہیں تو ایک shape of molecules کی فارمیشن سے ہوتے ہیں ویلنس شیل دوسری کے بعد ہمارے پاس پیر کے پیر اس کے بعد ہمارے پاس یہ رپلشن تھیوری جس کو نام دتے ہیں کبھی یہ تھیوری آئی تھی دو سائنٹسٹ ہمارے پاس تھے ایک سائنٹس تھا سیجوک سائنٹسٹ دوسرا سائنٹس تھا پاول سائنٹسٹ انہیں 1940 کے اندر انہوں نے ایک تھیوری دی تھی جس تھیوری کو ہم نام دتے ہیں کس کا ازار ویس پر تھیوری کا نام دتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے تھیوری ایکسپلین دیٹ ڈا ریپلشن آف الیکٹرانس کس کی ریپلشن سو الیکٹران کی ریپلشن کس میں ڈا ویلنس شیل آف ایٹم کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل جو ہمارے پاس دیکھیں کہ کوئی بھی جو میرا ایٹم ہوتا ہے اس ایٹم کے اندر آر بیٹرز ہوتے ہیں دو ٹائپ کے شیلز ہوتے ہیں کون سے ایک آر بیٹرز کو میں نام دتا ہوں ایک آر بیٹرز کو میں نام دتا ہوں ایک آر بیٹرز کو میں نام دتا ہوں کسی بھی ایٹم ہوتے ہیں کون سے ایٹم ہوتے ہیں جو ویلنس شیل ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو ویلنس شیل مطلب کہ آوٹر شیل والے جو ریپلشن ہوتے ہیں وہ ریپلشن اتنی زیادہ ایک دوسرے کو کیا کریں جس جتنی مطلب کن کا در ہو سکتی ہے جو میکزیمم جب وہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپلشن کرتے ہیں تو اس میکزیمم ریپلشن کے ڈسٹنس پر جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں سے کسی بھی مالیکیول کا شیپ بن جاتا ہے تو انہوں نے کہا کون سے ہمارے پاس وہ الیکٹرانس جو ویلنس شیل ایکٹرانس ہوتے ہیں جب وہ ریپلشن کرتے ہیں کون سے جو آخری شیل والے ہوتے ہیں تو وہ الیکٹرانس جو ہمارے پاس ہوتی ہے سب سے زیادہ امپارٹن پائنٹس میں کہتا ہوں کہ جو ویس پر چھوئی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کون سے ہمارے پاس ہمارے پاس ویس پر چھوئی ہے ایک ایسی تیوری جو جسٹ ہمیں شیب بتائے گی کن ایلیمنٹس کا سینٹرل ایٹم کونسا سینٹرل ایٹم کے ساتھ جو ایٹمز کرکٹرن ہوگی جو نام ٹرانشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں کون سے دو ٹاپ کی الیمنٹس ہوتے ہیں ایک ایلیمنٹس کو ہم نام دھتے ہیں representative elements کا پیر آرکٹیبل میں پیر آرکٹیبل جو ہمارے پاس ہے اس پیر آرکٹیبل میں دو ٹاپ کی elements ہیں کون سے ایک گروپ a والی ایک گروپ b والی جب ہمارے پاس گروپ نام دھتے ہیں کس کا حضر؟ représentative elements کا نام دھتے ہیں کون سے ہمارے پاس representative elements؟ یہ کہلاتے ہیں transitions elements کہلاتے ہیں transition elements جو ہوتے ہیں وہ ایک complex compound کی formation کرتے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس جن کو حضر Candition Compound کا نام دھتے ہیں ان Coordination Compound کے جو shape ہوتا ہے ن име اوız بتائے وہ خاص تھیoire ایکسپلینٹ کرتی ہے جس کا نام دتے ہیں کس کا ہزار سی افٹی تھیوری کا کرسٹل فیلڈ ہمارے پاس تھیوری ہوتی ہے جو تھیوری ان کو ایکسپلینٹ کرتی ہے ہم اس کو نام دتے ہیں کس کا ہزار لگنز تھیوری کا نام دتے ہیں تو جو ہمارے پاس ریپریزنٹیٹو elements ہوتے ہیں کون سے اس بلاک والے بلاک والے элемنٹس ان کے جب یہ کمپوانس بناتے ہیں کمپوان بانس بناتے ہیں ان کا جو شیپ پاہ ہوتا ہے نا وہ شیپ ویسپر تھیوری کے ذریعے ہم کیا کریں گے کہ ایکسپلین کریں گے ڈیٹرمائنٹ کریں گے نمبر یہ پائنٹس اہم ہوتی ہے ایم سی کس میں پوچھا رہتا ہے ویسپر تھیوری کن ایکٹمز کا شیپ بتاتا ہے کونس ایلیمینٹس کا نام ٹراندشنل ایلیمینٹس کا وہ ایلیمینٹس جو ریپریزنٹیٹیو ایلیمینٹس ہوتے ہیں نمبر پائنٹس ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم پائنٹس اس کے بعد ہم اس کے کانسٹ کو چلتے ہیں جو میٹریکل شیپ آر ایکٹیوالی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایزا ریزلٹ آب تا کس کا تیڈنسی آب دا ایلیمٹس پیر تو ریمین ہمارے پاس میکزیمم ڈیسٹنس جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو یہ ہمارے پاس شیپ ہوتا ہے نم اسٹکچر کا کسی بھی مالیکل کا وہ تب بنتا ہے جب کسی بھی دو ایٹمز کے بیچ میں جو بانڈنگ لیٹرانس ہوں گے یا نان بانڈنگ لیٹرانس ہوں گے ان میں اتنی زیادہ ریپلشن ہو جائے فارد امپول میرے پاس کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ دو ایٹمز میرے پاس موجود ہیں جو آپس میں کیا کریں کہ بانڈس بنائے ہوں ہیں اب ان میں اتنی زیادہ ریپلشن ہو جائے جو میگزیمم ان کا ڈیسٹنس ہو جائے جہاں پر ریپلشن نہ ہو اس پوائنٹ کو ہم نام دیتے ہیں کس کا ادر شیپ کا نام دیتے ہیں وہاں پر شیپ کیا ہوتا ہے کہ مالیکل کا ایک سپنل کیا جاتا ہے اب آتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم کے اندر جو الیکٹرانس ہوتے ہیں وہ الیکٹرانس دو ٹائپ کی الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں کون سے ایک الیکٹرانس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا ایزا ہے لون پیر الیکٹرانس کا نام دیتے ہیں کون سے ہمارے پاس لون پیر الیکٹرانس ہوتے ہیں دوسرے جو الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں وہ انپیرڈ الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں کون سے انپیرڈ الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کہ بانڈنگ الیکٹرانس جو بانڈ بنانے میں حصہ لیتے ہیں انپیرڈ الیکٹرانس کا نام دتے ہیں کیا مطلب کیا کہ انپیرڈ دیکھیں کہ میرے پاس آخری جن ایٹم میں جس کا ایٹم ایک نمبر ہوتا ہے اگر میں اس کی الیکٹرانس کروں تو اس کی ہو جائے گی ون ایس ٹو اس کے بعد یہ ٹو ایس ٹو اس کے بعد یہ ٹو پی کیا ہوتا ہے اس کے پاس فور ہوتا ہے یہ دو شئر کہیں کہ آخری شئر ہیں اس میں کہیں کہ دو الیکٹرانس جو ہے وہ پیر میں جو پی آر بیٹر ہے پی ایکس پی وائے زید یہ پی ایکس یہ پی وائے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ پی زید ہوتا ہے تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ ایک الیکٹرانس یہ دوسرا الیکٹرانس تھائرڈ الیکٹرانس یہ فورت الیکٹرانس اب ہے تو یہ بھی آمر اللے میں یہ پیرکہ کہ پیئر فارم میں محجود ہے تو نا تو یہ بانس بنائے گا نا تو یہ بانس بنائے گا کیونکہ ہر اتم چاہتا ہے کہ اس کے الیکٹرانس جو ہیں وہ پی ڈ میں ہونے چاہیے اس کے الیکٹرانس پی ڈ میں ہوں کہ وہ سب سے زیادہ اسٹیبول ہوتا ہے اس کے انرجی جووتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ ان کو نام دیں گے کہ سride لاٹرانس ہے۔ تو جو یہاں ہٹ بہر است؟ چھوٹ یہ ہے کہ سوالٹ ہٹیے ہیں سوالٹ ہٹ پیل کرڑ ہے میسے کو ایسے تیہ inconvenład dots کیا پیل کرے گا آپ اسInt 컨 началیا کو دیکھو اسقیر آمد cure لپیلل op جسی bounds عن طرح ہم مثل این و٩ا پیل کرڑے ہیں اگر آپ کو پیل کر کرتے کی کچھ رہت اس نام دے ہیں کہ سفر Budd pinsmann něٹرانس کا باندر structures کا انپیر حمد کنام دکتے ہیں جب دیکھو آخری شیلوالی seventy ریپلشن کرتے ہیں جیسے کہ یہ کہا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایٹم ایک اس کے ساتھ بی ایٹم یہاں پہ ہم نے کیا یہ بی ایٹم اور یہ ہمارے پاس سی ایٹم اب یہ دونوں الیٹرانس کون سے بی والی ایٹرانس اور سی والی ایٹرانس اتنی زیادہ دوسرے کو ریپلشن کریں کہ ان کا جو ہمارے پاس میکزیمم ڈسٹنس ہو جائے جہاں پہ ریپلشن ختم ہو جائے جہاں آپ ریپلشن نہ کر سکے کم کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپلشن کریں گے تو اس میں ایک ہمارے پاس اس ٹائپ کا شیپ بن جائے گا ورنہ یہاں پہ سکسٹی ڈگری کا فاردہ پھولیاں پہ ڈسٹنس سے تھوڑی سی ریپلشن کریں گے تو نیٹی ڈگری ہو جائے گا اور زیادہ کریں گے ون ٹرنٹی ہو جائے گی اور زیادہ کریں گے تو ان کے بیچ میں مانے ایڈی BET کا کیا جائے گا ڈیفرنس ہو جائے گا اب ان کے اندر جو ریپلشن ہو رہے تھیں وہ کیا ہو جائے گی بالکل کم ہو جائے گی جب سے کم ہو جائے گی تو کیا ہوتا ہے کیک کے ملک Burz یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ بن جارتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو مارے پاس کتنے ڈائپ کے مولیکلز ہوتے ہیں ٹوٹل میرے پاس سکس طائب کے کیا ہوتے کے کیم ملکلز ہوتے ہیں جن میں ہمکیا بردتے ہیں شیپ آف ملکلز بتاتے ہیں نمبر ثقڑ میرے پاس ہوتا ہے اب ہمارے پاس 3 ٹائپ ہوتا ہے نمبر فورتھ میرے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کلیر کرتے جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے نمبر ون پائنٹس اے بی ٹو ٹائر کا مطلب کیا ہے دیکھیں اے بی ٹو ٹائر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اے جو ہی وہ سنٹرل اٹم ہے بی اس کے ساتھ کہیں کہ سراؤنڈ اٹمس ہیں سراؤنڈ اٹمس ہیں دو بی کے ایک ایک کا تو جیسے یہ ایک رکھاتا اے اور بی کے اندر تو یہ ہمارے پاس وہ اٹمس ہیں جب کیا ہوں گے کس کے ساتھ سٹیٹر ہوگا تو ایک ہمارے پاس لینئر شیپ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے فارمیشن سو جاتا ہے کونسا لینئر شیپ اے ہمارے پاس سنٹرل اٹم بی سراؤنڈ اٹم سے تین سراؤنڈ اٹم اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے کونسے جسے کہ یہ ہمارے پاس اے یہاں پہ یہاں پہ ایک کا میرے پاس یہاں پہ ہو جائے گا جس کا شیپ جو بن جائے گا ٹرائنگلر شیپ بن جائے گا کونسا ٹرائنگلر ابی 4 کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایسا جس میں اے سنٹرل اٹم کے ساتھ چار اٹم کنیکٹیڈ ہوں گے ٹرائنگلر شیپ بی سراؤنڈ اٹم کے ساتھ پانچ اٹمز بار سے کنیکٹیڈ ہوں گے جو ہمارے پاس شیپ بتائے گا شیپ بتائے گا ٹرائنگلر بائی پائرامیڈل جس کو نام دیتے ہیں جب ہمارے پاس ابی 6 ہوگا جس کے ساتھ 6 اٹمز کنیکٹیڈ ہوں گے آفترا ہیڈرنز ہمارے پاس بن جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ پینٹاغونل بائی پائرامیڈل بن جاتا ہے پینٹاغونل بائی پائرامیڈل سے بن جاتا ہے اب آتے ہیں ان کے راب کے ساتھ جسم کے ساتھ مجھو سنٹرل سپوچھے جاتے ہیں ان کے ہمارے پاس لاوں پیر میں ہوگا تو کیا شیپ بن اب سکس کرتے ہیں کہ ہے ٹائپ آف ball tangsوٹ شیپ بار سکس کرتے ہیں کہ شیپ باری travelling کے ھساس آپ سے کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ کس سٹکچر کا شیپ کون سا ہوتا ہے دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ شیپ آف مالیکیولز میں جسٹ چار شیپ نہیں ہوتے کہ لینئر ٹرائنگلر یا ٹرائیڈل نہیں کافی زیادہ اس میں کوشن پوچھے جاتے ہیں ٹرکی کوشنس ہوتے ہیں نمبر ود دیکھیں ٹائپ آف بانس کونسا ٹائپ آف بانس جس میں پہلا ہم ڈیتے ناڈے گی اس کو اب بی ٹو ٹائپ جس میں نمبر آپ کے لٹرانز کیا ہوتے ہیں ٹوٹل ٹو الے 1000 ہوتے ہیں کوئی بھی میرے پاس ایسا ہماریکیولے جس میں سینٹر لٹم کے ساتھ سینٹر لٹم کے پاس جو نمبر آپ tota relies ہیں وہ ٹھوٹل کتنے دوisode ہیں grandparents ہیں اور اس کے پاس باندیں گترانز بھی کتنے ہیں دو ہی بانڈنگ لیٹرانس ہیں اور لانڈ پر لیٹرانس کتنا ہے اس کے پاس زیرو لانڈ پر لیٹرانس ہیں تو اس مالیکل کا جو شیپ بنے گا وہ کونسا شیپ بنے گا لینئر شیپ بنے گا جیسے کہ میں آپ کو کیا کرتا ہوں کہ نیچے شیپ بتاتے جاتا ہوں میں نے کہا کہ یہ جو میرے پاس ابی ٹو ٹائپ ہوتا ہے وہ کونسے رپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس والے ابی ٹو ٹائپ کی جو بانڈز بناتے ہیں یہ وہ ایٹمز ابی ٹو ٹائپ کا بانڈز بناتے ہیں جو ایٹمز پولی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ والے ایٹمز ہوتے ہیں کونسے جن کی والنسی ون سے زیادہ ہوگی وہ ایٹمز یہ بنائیں گے جن کی والنسی سیکنڈ اے سے ہمارے پاس لے کر سکس اے ہمارے پاس ایلیمنٹس تک کیا ہوتی ہے کہ والنسی ہوتی ہے سیکنڈ اے گروپ سے لے کر سکس اے گروپ تک کون کون سے ان میں ہم ایڈ کرتے ہیں کس کو جو ہمارے پاس میں نے کہا تھا نا کہ نان ٹرانزیشنس سارے کے سارے نان ٹرانزیشنس میں ایک ہمارے پاس ڈی گروپ ڈی بلاک کا بھی گروپ آتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا سیڈو ٹرانزیشنس سنیمنٹس کا نام دیتے ہیں کون سے جن میں لاز سیکنڈ بی گروپ جو میرے پاس ہوتا ہے سیکنڈ بی گروپ جو موجود ہوتا ہے زنک والا زنک مرکیوری جو ہمارے پاس کے ان میں ہوتا ہے ان کے جب بھی ہمارے پاس بانٹس بنیں گے تو ان میں ای بی ٹو ٹائپ ہو سکتا ہے جیسے کہ بیریلیم ہوتا ہے بیریلیم کے آخر شیل میں دو الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اگر ہم اس کو سیل کے ساتھ کیلو ریکشن کروئیں گے ہیلو جنے ٹم کے پاس ایک نہیں کرنے کا ایπ Kum لائی ہوتیiy ہے ایک بانٹس بنے گا کلورین یہاں پہ ایک بانٹس بنے گا کلورین याں پہ ان کے بیچ میں جو ہمارے پاسändern ہوگی وہ کیا ہوگی ایٹی کیا ہوگی کسی یہ ہو جاتی ہے اور شیپ میرے کون سے ہو جانے ہن جاتا ہے گا جسے کہ میرے پاس زنک ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ایک کلورین یہاں پہ لگا دیں ایک کلورین یہاں پہ لگا دیں تو جو یہ شیپ بناتا ہے وہ کونسا بناتا ہے ایک لینئر شیپ بناتا ہے جسے کہ ماں اپنے پاس کافی زیادہ اور ایٹمز ہوتے ہیں تو یہ وہ لیمنٹس ہیں جن کے اندر دو بانڈنگ الیکٹرانس ہوں گے اور جو نمبر اپلیکٹرانس دو ہوں گے اور لینئر شیپ لون پیر الیکٹرانس کیا ہوتا ہے کہ زیرو ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا بنابتا ہے کونسا بناتا ہے جن میں ایکزمپل خوشم کیلوریٹس بھی Rate یا مرکیوری ہمارے پاس کلوریٹس ہو گیا کیا ہوتے ہیں لیکن اس لینئر شیپ میں ایک اور ہمارا جو ایگزمپل آتا ہے اب بات کرتے ہیں کس کی کہ اسی میں ابی ٹو ٹائپ میں تین میرے پاس اور بنتے ہیں کون سے ایک ابی ٹو ٹائپ یہ لینئر شیپ والا ایک ابی ٹائپ ہمارے پاس یہ دو یہ جب نمبرہ پر لپرانس ٹوٹل تین ہوں گے اور یہاں پہ چار لپرانس موجود ہوں گے نمبرہ بانڈنگ لپرانس دو ہوں گے اور لون پر لپرانس کیا ہوگا کہ ون ہوگا لون پر لپرانس کیا ہوگا ون ہوگا اس وقت مالیکیونز کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک میرے پاس اے ایٹم میں اس کے ساتھ ایک میں نے کیا کر دیا کہ یہ بی ایٹمز کے ساتھ کنیٹڈ اور یہ سی ایٹم میں نے اس کے ساتھ کنیٹڈ لیا یہاں پہ کہیں کہ لون پر لپرانس موجود ہیں تو جو ریپلشن ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ تین ٹیپ کی ریپلشن ہوتی ہے کونسی ایک ریپلشن ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بانڈ پیر لٹرانس بانڈ پیر لٹرانس کو کیا کرے گا کہ ریپلشن کرے گا دوسری ہوتی ہے کہ جب بانڈ پیر لٹرانس لون پیر لٹرانس کو کیا کرتا ہے کہ ریپلشن کرتا ہے لون پیر لٹرانس کو ریپلشن کرے گا تھائیڈ رپلشن ہوتی ہے کہ جب لون پیر لیٹرانس جو ہوتے ہیں لون پیر لیٹرانس لون پیر لیٹرانس کو کیا کرتے ہیں کہ رپلشن کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شیپ آف مالیکیوٹس کی فارمیشنز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ آخری لیٹرانس والے جو دوسری کو رپلشن کرتے ہیں جو لون پیر لیٹرانس ہوتے ہیں وہ نان بانڈنگ لیٹرانس ہوتے ہیں اور نان بانڈنگ الیٹرانس جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ رپلشن کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لانڈ پیر الیٹرانس رپلشن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد لانڈ پیر الیٹرانس جب رپلشن کریں گے بانڈ پیر الیٹرانس کو تو اس وقت ہوتی ہے لازٹ ہمارے پاس بانڈ پیر الیٹرانس جب بانڈ پیر الیٹرانس کو رپلشن کرتا ہے وہ بلکل کم ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ جو لان پر لیٹرانس ہوتے ہیں بان پر لیٹرانس کو رپرشن کرتے ہیں تو اس مالیکیونز کے اندر تھوڑ اسی کیا ہوتے ہیں کہ چینجنگز آ جاتی ہے تو اس کا شیپ بن جائے گا وی شیپڈ فارم میں یہ کنورس ہو جائے گا اس میں وی شیپڈ فارم میں کنورس ہو جائے گا جن میں میرے پاس ایزمپلز ہوتے ہیں کہ لیڈ کلورائٹس ہوتا ہے پی بی سی ال ٹو ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس لیڈ کلورائٹس ہوتا ہے یہاں جیسے کہ میرے پاس ایس این سی ال ٹو ہوتا ہے تین کلورائٹس ہوتا ہے ان مالیکیونز میں جو شیپ بنتا ہے وہ کونسا بنتا ہے وی شیپڈ سٹیچر بنتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک لونٹر لیٹرانس موجود ہوتا ہے اس وجہ سے دوسرا میں نے کہا کہ جب ابی ٹو ٹائپ میں چار لیٹرانس ہوں گے ان میں دو لیٹرانس بانڈنگ لیٹرانس دو لیٹرانس جو موجود ہوں گے وہ نان بانڈگ لیٹرانس موجود ہوں گے مطلب کیا یہ جو میرا ایٹم ہے اس کے پاس لونٹر لیٹرانس لونٹر لیٹرانس اور یہاں پہ بھی ایک بی اٹمس اور یہاں پہ بھی سی اٹمس تو یہاں پہ لونٹر 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 کو رپل کرے گا کیا کرے گا لونٹر 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 کو رپلشن کرے گا تو کیا ہو جائے گا کافی زیادہ مالیکیونز بنت ہو جائے گا تم اس کو نام دیتے ہیں کس کائزر بینٹ شیپ کا نام دیتے ہیں کونسا مرا ہوا شیپ کونسا مرا ہوا شیپ جن میں جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکسیجن فیملی میں سے کوئی بھی ایک انیمیند جیسے کہ میرے پاس H2O vatar example ہوتا ہے آکسیجن کے پاس کیا ہوتے ہیں دو لونٹ پر الیٹرانس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس H2S ہوتا ہے یہاں پہ سنفر کے پاس دو لونٹ پر الیٹرانس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ آپ آکسیجن کے ساتھ دو کلولینس لگا دیں سنفر کے ساتھ لگا دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آکسیجن فیملی میں سے کوئی بھی ایک ایلیمنٹ اگر پلس ٹو ویلنسی میں ہوگا تو مائنس ٹو ویلنسی میں ہوگا تو من کا جو شیپ بنتا ہے وہ کونسا بنتا ہے بینٹ شیپ بنتا ہے اب آج ہے دوسریہ ہمارے پاس جس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا ایلزہ AB3 AB2 میں یہ تین چیزیں یاد رکھنا لازمی اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے AB3 ہمارے پاس ٹائپ کی بارننگ مطلب کیا سنٹرل ایٹم کے ساتھ تین بار سراؤنڈ ایٹم کلکٹیڈ ہوں گے تین سراؤنڈ ایٹم کلکٹیڈ ہوں گے انہوں میں دو سراؤنڈ ایٹم کلکٹیڈ تھے لیکن کیا تھا بانڈنگ الیکٹرانڈ نان بانڈنگ الیکٹرانڈ دیفرنٹ تھے تو شیپ ٹینڈ ہو گیا V شیپ ٹی بیٹ شیپ ہو گیا یہ تھوڑا سا مڑا ہوا کم ہوتا ہے یہ کافی زیادہ مڑا ہوتا ہے اسے وجہ ہم اس کو بیٹ شیپ کا نام دیتے تھے AB3 میں کیا ہوتا ہے جب ہم میرے پاس کیا ہوں گے کہ یہاں پہ جو مالیکیوٹس بنے گئے دھوں گے وہ ٹوٹل تھری الیکٹرانڈ موجود ہوں گے اور تھری بانڈنگ الیکٹرانس موجود ہیں zیرو نان بانڈنگ الیکٹرانس موجود ہیں تو آپ ایسا سمجھے کہ یہ ایک کے ٹم ہماری پاس جہاں پہ ایک ٹرمز یہاں پہ ایک ٹرمز یہاں پہ ایک ٹرمز یہ ایک دنسرے کو بانڈ پی ارے ایک ٹرمز بانڈ پی ار کو ڈیپلشن کرے گا اتنی رپلشن کرے جو ان کے بیچ میں میکزیمم ڈسٹنس ہو جائے جب میکزیمم ڈسٹنس ہوگا تو اس میکزیمم اچھا کہ ان کی آپ کو یہ بھی بات یادو کہ ان کی جومیٹری جو ہمارے پاس ہوتی ہے کونسی کہ لینئر شیپ میں 180 کیا ہوتا ہے کہ ڈگری پہ ان کا بیچ میں ڈسٹنس ہوتا ہے ایک بارس دوسرے بارس میں جو ڈسٹنس ہم تین میتھرس میں سے میرمیٹس کرتے ہیں نمبر ون ایکسری ڈائی فریکشنز الیکٹران ڈائی فریکشنز دوسرا ہمارے پاس مایکرو اسکوپک کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ میرمیٹس کرتے ہیں کہ ایک 180 ڈگری جو ہمارے پاس لینئر شیپ ہوتا ہے ان میں بھی ہمارے پاس بینٹ شیپ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارے پاس شیپ کن میں ہو جاتا ہے تو یہ ہمیز کرتے ہیں کہ 104.5 ان میں بھی کیا ہوتا ہے کتنے ہمارے پاس 104.5 کیا ہوتا ہے یہ 104.5 104.5 کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک ہمارے پاس شیپ جومیٹری ہوتی ہے اگر ہمارے پاس یہ 3 ہیں تو کیا ہوتا کہ ان کے بیچ میں 120 angle کا کیا ہوتا ہے تو جو شیپ بنتا ہے وہ بن جاتا ہے tri angular plane کونس ہمارے پاس triangular plane ان کا کیا ہوتا ہے کہ شیپ بن جاتا ہے ٹرائنگلر پلینر جن میں آپ کے پاس اگزمپل سے تھاڑ ایک گروپ والے ایلمنٹس کے سارے کے سارے بانڈز جس میں آپ کہہ سکتے ہیں بی ایف تھری آپ کہہ سکتے ہیں بی ایچ تھری آپ کہہ سکتے ہیں ایل سی ایل تھری ایل سی ایل تھری کہہ سکتے ہیں ایل ایج تھری آپ کہہ سکتے ہیں ایل آپ ایف تھری کہہ سکتے ہیں ایل آپ بی آر تھری کہہ سکتے ہیں تو آپ زیادہ تمہیں نہیں کہوں گا اتنا کہوں گا کہ تھاڑ ای گروپ والے نیمٹس جب اپنی ڈیلس تھری میں ہوتے ہیں تو ان کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹرائنگلر پلینر ہوتا ہے ان کی جو جو بیچ میں ڈیفرنس ہوتا ہے دو بانڈز کے بیچ میں وہ ون ٹونٹی کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں ڈیفرنس ہوتا ہے یہ چیز آپ کو کیا ہو کہ ہنڈریڈ پرسن کلیر ہو اگر ایسا کوئی ایم سیکیوز آتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس ایم سیکیوز کو کیا کریں گے کلیر کر دیں گے آج ہے ہمارے پاس اگر اے بی تھری ہمارے پاس ٹائپ ہے جس میں ٹوٹل کیا ہے کہ تین ہمارے پاس جیسے یہ تھا اب یہاں پہ کیا ہوگے کہ اے بی تھری میں نمبر آف بانڈس چار موجود ہے تین میرے پاس کیا ہے کہ بانڈنگ لکٹانس سے 원 میرے پاس کیا ہے کہ نان بانڈنگ لکٹانس ہو گیا اب اس میں نان بانڈنگ لکٹانس آ گیا تو کیا ہوگا؟ شیپ ہی چینج ہو جائے گا کیوں چینج ہوگا؟ کیونکہ لون پیر بانڈ پر لکٹانس کو زیادہ کیا کرے گا اگر زیادہ رپلشن کرے گا تو اس بھائی صاحب کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جائے گا تو اس میں یہاں پہ جو شیپ بنے گا وہ کونسا بنے گا ٹرائی گونلی بنے گا لیکن تھوڑی سی چینجیں کونسی پارہ میڈل میں کنورس ہو جائے گا پارہ میڈل میں تھوڑا سم مجھ جائے گا کیسے کی دیکھیں کیا تھا کہ یہاں پہ ایک ایٹمس یہاں پہ ایک ایٹمس یہاں پہ ایک ایٹمس یہاں پہ تھا لون پر لٹز موجود تھا فری لٹز، ناہربانڈ لٹز وہ ان کو فری تو نہیں چلے گا وہ بانڈ پر کو ریپلشن کرے گا جیسے ریپلشن کرے گا تو یہ ایٹمز، ایک یہاں پیا جائے گا ایک یہاں پیا جائے گا آ پیسے سمجھے، ایک سمجھے کہ یہاں پیسے سمجھے ترائیگو رالل میں پیرامیڈ ہو جاتا ہے تھوڑا tha تینج ہو جاتا ہے اگر یہ ایک میرا پاس یہاں پہ آپ اسے سمجھے کہ ہے یہ تھا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ ایک یہ مالکٹس اس طریقے کا شیپ ہے ٹرائیگونال فار میں موجود ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس طریقے ہو اگر یہاں پہ ریپرشن ہوگی تو یہ جو شیپ تھا وہ تھوڑا سا بینٹ ہو جائے گا اس طریقے سے مر جائے گا جس ریزلٹ میں اس کا شیپ کیا جائے گا چینج جائے گا اگزمپل سر آپ اگزمپل دے سکتے ہیں جن میں سینٹرل اٹم ہوتا ہے ففت گروپ سے سیبانتھ گروپ سے سیبانتھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہہ سکتے ہیں نیٹروجن فیملی میں نھ3 نیٹروجن فیملی میں pcl3 نیٹروجن فیملی میں ننصل ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ اس کے ہمارے پاس ارسینک ہوتا ہے جو مارے پاس sb ہوتا ہے ان سب کے ایلیمنٹس میں کیا ہوتے ہیں کہ لون پیلٹرانس موجود ہوتا ہے جب یہ مائنس 3 ویلنسیم ہوتے ہیں اس وقت ان کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرائیگونل پیرامیٹ اور ان کی جو جومیٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس 10 کے کم ہو جائے گی ون ٹرنڈی سے کم ہو جائے گی تو ہمارے پاس ان کی 107.5 ہوتی ہے ان کی جومیٹری اب آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ابھی 3 ہو سوری ہاں یہ ہمارے پاس ہو گئے ابھی 3 میں میں نے ایک زمپور صاحب کو دیئے تھی یہ باری بھی شیپ ڈیوان کہ جس میں تین بانڈی گیٹرانس ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہمارے پاس کونسا کہ ابھی فور پر ابھی فور ہمارے پاس سینٹرل ایٹم کے ساتھ چار ایٹم کنیکٹیڈ ہوں گے چار بانڈی گیٹرانس ہو چار کے چار ہوں ہمارے پاس بانڈیگ لون پیر 0 آپ ایسا سمجھے کہ یہ میرے پاس کیا ہے سینٹرل ایٹم ہے اس سینٹرل ایٹم کے ساتھ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کریکٹیڈ یہاں پہ بھی کریکٹیڈ ہے تو اس کا جو شیپ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ بنتا ہے کونسا ٹیٹرہ ہیڈرل شیپ بنتا ہے اس کا شیپ بن جائے گا ٹیٹرہ ہیڈرل کیا بن جائے گا شیپ بن جائے گا 109.5 کے آتے ہیں اس کی جومیٹری ہو جاتی ہے جس میں اگزمپول آپ دے سکتے ہیں کاربان فیملی کے پیلس فور ویلنسی میں سب کے سب باؤنس پیلس فور میں سب کے سب باؤنس دے سکتے ہیں آپ مینکارہ کے ابی ٹری میں آپ کو آگلی کمپاؤنس کے بھی اسٹیٹرہ سے یاد ہو کونسے کہ جو الڈی آئیس ہوتا ہے جو ایتھین مالیکلس ہوتے ہیں ایتھائین سب کا لینیر شیپ کونسا یہ کہنا دیں نا ہم لینیر میں جسے کہ میرے پاس سی او ٹو ہوتا ہے یہ بھی ایتھمپول سے یاد رکھنا کاربان کے ساتھ یہ باؤنس ہوتے ہیں جسے کہ میرے پاس ایتھائین مالیکلس ہوتے ہیں الکین مالیکلس ہوتے ہیں کونسے کہ جسمیں کاربان کے ساتھ یہ قاعبان موجود ہوتا ہے یہ کونسا شیپ ہی یہ وہی شیپ ہے نا لینیر شیپ کہ یاد ہو جو ٹائن میں جو ٹرائیگونل ہوتے نا ٹرائیگونل میں آپکو کاربانیل کمپاؤنس یاد رکھیں کنسے کاربانیل کمپاؤنسس سارے کے سارے дер اگززز کرتے ہیں کس میں ٹرائیگونل فارم میں اگززز کرتے ہیں کمپاؤنس والے جو ہوتے ہیں ان کا شیپ آپ کو بہت یاد رہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹیٹرائیڈل میں جو الکین کمپاؤنس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیٹرائیڈل ہوتے ہیں جیسے کہ CH4 ہے ہیڈریجنز 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 ایک ٹیٹرائیڈل سے فارم میں اگزیس کرتا ہے الکین کے اتھین پروپین ٹیٹرائیڈل فارم میں اگزیس کرتا ہے الکین سارے کے سارے اگزیس کرتے ہیں ٹیٹرائیڈل میں لیکن الکین بھی کون سے ہونے چاہیے وہ بھی میرے پاس کے اپن چین میں ہونے چاہیے اگر رنگ میں کنورس ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے شیپ تھوڑا سا چین ہو جاتا ہے رنگ کی وجہ سے لیکن یہاں بھی بات ہو رہی ہے اس کی ایک اپن چین ہائیڈرو کار بانڈنس کی بات ہو رہی ہے باتیں سب سے اہم کونسا اے بی فائی والا جس میں پانچ اسٹکٹر سے بنتے ہیں چار اسٹکٹر سے بنتے ہیں نمبر ون ہمارے پاس اے بی فائی میں کیا ہوتے ہیں کہ میں نے کہا رہا کہ یہ پانچ ٹائپ کی اے بی فائی بانڈنگز ہوتی ہے کونسی جب نمبر آف بانڈنس پانچ موجود ہو لان پیل لٹرانس ٹوٹل بانڈنگ لٹرانس بھی پانچ موجود ہیں لان پیل ٹرانس کی آئے کے زیرو ہے تو جو شیپ بنتا ہے وہ شیپ بنتا ہے ٹرائی گونل پائیرامیڈل ٹرائی گونل ٹرائی گونل ہمارے پاس بائی پائیرامیڈ شیپ بنتا ہے بائی پائیرامیڈ شیپ بنتا ہے کب جب مالیکیول اے بی فائی ٹائپ ہو مطلب کیا کہ ایک میرے پاس وہ مالیکیول جس میں سینٹرل ایٹم کے ساتھ پانچ ایٹم کنیکڈ ہوتے ہیں کونسے جو آپ کا نائٹروجن فیملی ہے نا کونسا نائٹروجن فیملی نائٹروجن فیملی کے سب کے سب سگما بانڈس بنے ہو سب کے سب پلس فائی ویلنسی میں موجود ہو کونسے میں پلس فائی ویلنسی میں موجود ہوگا تو تو اس نائٹروجن کے جو شیپ بنتا ہے وہ ٹرائی گونل بائی پائیرامیڈ فارم میں شیپ بنتا ہے کونسا جیسے کہ میرے پاس PCL5 ہوتا ہے فاس فورس پینٹا پیلورائٹس ہوتا ہے خرابی rep наши جسے کہ میرے پاس عشق doin Pam اس بھی 5 ایسے بھی C L 5 ہوتا ہے دیکھیں کہ انomiast Martin ہوتا ہے وہ کس فاری واتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سکا pentens ۱ۊ پینٹرن کا اسٹکچرو کس فارم ہوتا ہے سیکھلو پینٹن program میں موجود ہوتا ہے طرح صوبہEs اگر آپ بناتے ہیں کہ آپ 되는데 میں نے یہاں پہ سنٹرل ہٹم رکھا ایک آر بٹس یہاں پہ ایک آر بٹس یہاں پہ ایک آر بٹس یہ ایک آر بٹس یہ ایک ترائی گونال اوپر واڑی پائرامیڈ تھوڑے سے مرے ہوئے شکتے ہیں جن کو اپ نام دھتے ہیں سکتے ہیں ترائی گونال پائرامیڈ شئپ کا نام دھتے ہیں ان کی جاومیٹری چینج ان کی جاومیٹری کیا تیج ہوتی ہے یہ آپ بات رہا دیکھنا جب میرے پاس ایسی ابی ٹو ٹائپ میں اگر میرے پاس ابی ٹو ٹائپ ہیں اسی ابی ٹو ٹائپ میں چار الیکٹرانٹس جو ہیں ٹوٹل میرے پاس کتنے پانچ الیکٹرانٹس موجود ہیں ٹوٹل کتنے پانچ الیکٹرانٹس موجود ہیں جس کے اندر چار الیکٹرانٹس میرے پاس ہو جائے بانٹ پیر الیکٹرانٹس اور ایک الیکٹرانٹس میرے پاس ہو جائے لونٹ پیر الیکٹرانٹس تو توریز ہی کیا ہوگی کس کے اندر رپلشن ہوگی اگر رپلشن ہوگی تو اس کا جو شیپ بنے گا جو ہمارے پاس شیپ بنے گا پیرا بنا تھا ابھی فائی فائی ہوں گے تو ہمارے پاس ٹرائیگونل پیرامیڈ اگر پانچ میں سے چار بن رہے اس کا جو شیپ بنتا ہے وہ بنتا ہے irregular کونسا irregular ہمارے پاس شیپ بنتا ہے لیکن کس میں تیٹرا ہیٹرن میں کونسا ہمارے پاس تیٹرا ہیٹر بناتا ہے irregular تیٹرا ہیٹرن پریشن پوچھا گیا تھا کس میں یہ کے پی کے والا جو پیپر تھا ایم ڈکیٹ کا یہ دوزار ٹونٹی تھری پیپر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس جب ہمارے پاس ہمارے پاس چار ہمارے پاس نان بانڈگلیٹرانس سوی بانڈگلیٹرانس چار ایک نان بانڈگلیٹرانس تو شیپ کونسا ہوتا ہے تیٹرا ہیٹرن شیپ ہوتا ہے جس میں اگزمپل آپ کے پاس کونسے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس سینڈریم ہمارے پاس F4 ہوتا ہے جہاں سینڈریم ہمارے پاس CL4 ہوتا ہے جہاں میرے پاس یہ ٹینڈریم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ F4 ہوتا ہے یہ آسیڈن فیملی میں سے جو آسیڈن گروپ ہے اس کے ٹاپ ٹو باٹن سائز کیا ہوتی ہے کے انگریز ہوتی ہے تو الیکٹرانس تھوڑے سے فری ہوتے ہیں چار بانڈ سا بناتے ہیں پلس فور میں ہوتے ہیں کونسے کے جب یہ ان میں ایک کلون پلیکٹرانس کیا ہو جائے ہائی بائی ڈائز ہو جائے اور سلما سی لے گی تیری پاکٹ اور مینس آسی جن سلما مینس سلفر سینڈریم ٹیلریم پولین امیلیمنٹس جو موجود ہوتا ہے اس میں جو یہ گروپ ہوتا ہے نا یہ شیپ کونسا بناتے ہیں بناتے ہیں اب آتے ہیں ایسے پانچ بانڈگ الیکٹرانس کیا کہیں تیم میرے پاس کیا کہ جو کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس بانڈگ الیکٹرانس دو کیا ہے کہ نان بانڈگ الیکٹرانس ہے اگر تین ہے تو یہاں تو ٹیگونال ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ جو شیپ بنتا ہے نا وہ ٹی شیپ بنتا ہے کونسا ٹی شیپ مالیکیوڈ سے بن جاتا ہے یہ چیز آپ یاد رکھنا کہ یہاں پر جو shape بنتا ہے وہ T shape بنتا ہے تین ہمارے پاس دو Antonio إلىلٹاند سوتے ہوتے ہیں آئے ہمارے پاس tev جو آپ نے اسے سمجھے کہ ہیلوجن گروپ والے لیمیٹس جو ہے جب وہ بانٹس بناتے ہیں تو ان میں جو شیپ بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے تی شیپ بنتا ہے لیکن وہ کتنے بانٹس بناتے ہیں تین بانٹس بناتے ہیں تو ادروائز نہیں اب باتیں ایک اس پر کہ اس کے بعد جو میرے پاس میکسٹ گروپ موجود ہے وہ کہہ کہ اگر ہمارے پاس اسی میں بانٹ پر لکٹرانس کتنے پانچ بانٹ پر لکٹرانس ہیں اسی بانٹ پر لکٹرانس میں اگر میرے پاس دو بانٹنگ لکٹرانس موجود ہیں اور یہاں پہ جو تین کہیں کہ نان بانٹنگ لکٹرانس موجود ہیں تین کیا ہو جائیں گے نان بانٹنگ لکٹرانس ہو جائیں گے اگر یہاں پہ جو مالیکیول کا شیپ ہوگا وہ مالیکیول کا شیپ کونسا ہوتا ہے لینیر شیپ ہوتا ہے کسی بھی اٹم کے اندر پانچ ٹوٹر الیکٹرانس موجود ہیں جن میں دو لانٹر الیکٹرانس موجود ہیں دو بانٹر الیکٹرانس موجود ہیں تین کیاکی لانٹر الیکٹرانس موجود ہیں اس وقت جو شیپ بنگتا ہے وہ کونسا بنگتا ہے لینئر شیپ بنگتا ہے اس لینئر شیپ میں آپ کا ایگزمپورٹس جو ہیں وہ سی ایل ایف ٹو سی ایل ایف ٹو کے اوپر نیکیڈر چارج اس کے اوپر جب آپ نگے در چاندھے ہیں جہاںistä貝 کے اوپر نگے در چاہد ایک اس مالکیل ہونا چھوٹا ہے من جانتا ہے LCI من جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آنگا کہ طائپ آف بانڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائپ آف بانڈ mãe نے پاس ہوتا ہے وہ ابی سٹائیپ ہوتا ہے نمبر بانڈنگ لٹر meantime گھنیں Colombia AT 집 میں میرے پاس تک کے ایک لوگ میں سے کہوں گے اور بائند ٹرام تو شیٹ میرے پاس کونسا بانتا ہے شیپ بانتا ہے آپ تا ہیڑن بانتا ہےmusic مسال ابتہ عیٹرن شائفMW apaس molecules کو نام دیتے ہیں کس کا ہوتے ہیں جہ جو ہمارے پاس ابترائیں دوسٹے لا کب ہے اس کو ہے ایک ہمارے پاسمبھل تاعjuk ہوتا ہے جس میں ایسے ایسے ایسک سکس کا ارزم پل کہا ہے ایسے ایس hunt کنسہ ہمارے پاس اسے پھرا کے ساتھ جو سب اکران چکتے ہیں کہ یہاں پہ فلوریم یہاں پہ فلوریم یہاں پہ فلوریم یہاں پہ فلوریم ایک شیپ پہ ایک یہاں پہ گیا تو یہاں پہ تو یہہ چلتکی تو یہ جو مالیکیویں بن جاتا ہے GRÜ مہے بن جاتا ہے یا آپ ڈرڈن الشیپ پہ مچ ہو جاتا ہے اس Zw nächsten الام رکھنا کہ اگر آپ کا اس میں نمبر آپ طوٹل ایٹرانٹس میں اگر پانچ ایک الیکٹرانٹس کے لونر کے لونر کے لئے واپس سمجھے موضوعی بات ہے اگر ریپرشن ہوگی اگر ریپرشن ہوگی تاہی اس کا شیپ چیز ہو جاتا ہے کون سا شیپ بن جاتا ہے اگر اس اسٹکٹرس میں اس کا شیپ بن جائے گا سکوائر شیپ بن جائے گا کون سا سکوائر شیپ بن جاتا ہے اسکوائر شیپ میں آپ کے جو ایگزمپلز لکھ سکتے ہیں وہ ایگزمپلز آپ اس کے لکھ سکتے ہیں آئی ایف فائیب کا یا بی آر ایف ٹو کا مطلب کہ جب ہمارے پاس برومین کیا کرتا ہے کہ اپنے فلورین کے ساتھ پانس کے ساتھ بانس بناہتا ہے ایک لونپلز حصل اسکے پاس بوجود ہوتا ہے تو اس کا شیپ بن جاتا ہے وہ بان جاتا ہے اسکوائر شیپ کے اندر ہو نظری ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر اس کے پاس چار ٹوکٹ ہوں گے دو نام بندگ جیٹراند ہوں گے اس مشکل بن جائے گا اس میں جہاں ہمارے پاس یہ اگر دو چاس کے پاس کہیں کے بعد ڈالین پرس دو نام بل کازی جاتا ہے اسکوائر میں لاسٹ ایک آپ کو بتا دوں گا کہ جس میں جو ہیلو جن گروپ کے ہمارے پاس نمبر آب بانٹس ہوتے ہیں جسے کہ میرے پاس یہ ہوتا ہے آئی ایف سیون ٹو آئی ایف ہمارے پاس سیون مالی کہ ہیلو جن کے ساتھ جو ساتھ لیٹرانس موجود ہوتے ہیں وہ ساتھوں کے ساتھوں لیٹرانس کیا کریں شیئر کریں کسی بیٹم کے ساتھ تو اس وقت جب اس کے پاس سیون بانڈنگ ٹوٹل لیٹرانس جو ہوتے ہیں وہ سیون ہوتے ہیں بانڈنگ ٹوٹل لیٹرانس بھر اس کے پاس آتا ہے اس کے پاس زیرہ ہوتہ ہے اس وقت اس کا جو شیپ بنتا ہے وہ شیپ ہمارے پاس کونسا بنتا ہے پینٹاغونال پائرامیڈ فارم میں یہ کنورس ہو جاتا wyb Grass کرتے ہیں پینٹ اگرامیڈت میں اپنک اجزمپلز لے سکتے ہیں یہ وہ اجزمپلز 에سمپلز تو یہ تھا میرے پاس ایک کمپلیٹ لیکچر کس کے حساب سے ویسپر تیوری کے حساب سے کافی زیادہ اہم نالج تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی آپ بھی کوشش کرنا کہ اس لیکچر کو آل سٹوڈنٹس جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے پاس یہ نالج بڑھ سکے کیونکہ امڈی کےٹ میں سب سے زیادہ کوششن پوچھے جاتے ہیں تاکہ ہر کسی کا پرابلم کیا ہو جائے کے سوال ہو جائے جہاں تک کوئی بھی کوششن کوئی بھی کنفیزن you can ask me i will reply in the comment section